ایک اچھی شب کی خواہش کے ساتھ تمام ناظرین کو اپنے مذبان گوھر گیلانی کا سلام پہنچے شعب خبر کی اس خصوصی پیشکش میں آج ہم بات کریں گے ماہولیات کی اقوام عالم میں آج یوم ماہولیات منایا جا رہا ہے اور سلسلے میں پروگرامز سیمینارز اور دیگر تقاریب کا انعقاد ہو رہا ہے کشمیر کی وادی میں اس حوالے ماہولیات کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ دو خاص مہمان موجود ہیں ان کا تعریف کراتا چلوں سب سے پہلے شفقت نظیر صاحب ہیں جو ماہولیات کے حوالے سے جو عوامی دلچسپی کی جو پیٹیشنز ہیں وہ دائر کرتے ہیں اور کافی کام کرتے ہیں اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ایک جانے پہچانے ایک راجہ مظفر صاحب ہیں جو آر ٹی آئی ایکٹویسٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ سماجی کارکن بھی ہیں اور ماہولیات کے حوالے سے بھی اقصر لکھتے رہتے ہیں تو دونوں مہمانان کا سٹوڈیوز میں خیر مقدم ہے شفقت صاحب آپ سے شروعات کریں گے آغاز کریں گے گفتگو کا اس حوالے سے کہ لوگوں میں ماہولیات کے حوالے سے آگہی کتنی ہیں اور جو آپ پیٹیشنز کرتے ہیں ان کا لبی لباب کیا ہے گاورس صاحب اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں میں جو انفارمیشن ہے ماہولیات کے حساب سے یا ہم دیکھیں کہ ان کے کتنی آگائی ہے کہ پولیوشن کتنا ایفیکٹ کر رہا ان کی روز مرہ لائیوز پر کتنا ایفیکٹ ہو رہا ہے اس کا وہ تو نیگلیجیبل ہے ہم کہہ سکتے ہیں بالکل کوئی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہم پولیوٹ کر رہے ہیں اپنے وارٹرز کو ہم پولیوٹ کر رہے ہیں اپنے ائر کو ہم پولیوٹ کر رہے ہیں اپنی جو سوائل ہے وہ پولیوٹ کر رہے ہیں ہم ہر چیز میں پولیوشن ہے ہماری لیکن لوگوں کو بالکل بھی اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے کہ اس کے ایفیکٹس جو ہیں نہ صرف ان پہ جو فیوچر جنریشنز ہماری اس پہ کیا ہوگا اسی وجہ سے ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ یہ تو ایک لوگوں کا ہوا دوسرا ہم دیکھیں گے کہ اگر سٹیٹ کی بات کریں گورنمنٹ کی بات کریں گورنمنٹ کا بھی زیادہ اس میں کوئی کنسر نہیں رہتا اسی وجہ سے ہمیں کوٹ کے جو دروازے ہیں لوگ کے جو دروازے ہیں وہ کھٹ کھٹ آنے پڑتے ہیں کہ آپ دیکھیں ان کی لیگل ڈیوٹی ہے یہ آدروائز یہ تو گورنمنٹ کو خود کرنا تھا یا لوگوں کو خود اس چیز کا خیار رکھنا تھا لیکن ہمیں وہ آرڈرز یا وہ آرٹیکلز یا وہ سیکشنز یا جو دیفرنٹ فرولیجنز آف لاحے قانون میں وہ امپلیمنٹ کروانے پڑتے ہیں تو دے آرڈرز آف دے کوٹ یہ ایک لمحے فکریہ ہے ہمارے لی ٹھیک ہے اس بات کو آگے لے جاتے ہیں اور راجہ مظفر سے بات کرتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ امرتصر میں جو گولڈن ٹیمپل ہے وہاں کا جو پولیشن کنٹرول بورڈ ہے پنجاب کا انہوں نے جو بیٹ پلاسٹک کیمپین کے حوالے سے پہلی بار یہ کیا کہ گولڈن ٹیمپل امرتصر میں پلاسٹک کا استعمال نہیں ہوگا کیا ایسا موڈل یہاں ممکن ہے کہ جو یہاں کی مساجد ہیں خاص کر زیادہ مسلمان یہاں رہتے ہیں بستے ہیں وادی کشمیر میں کہ مسجدوں میں اس سے آغاز کریں کہ پلاسٹک کا استعمال چاہے وہ بوٹل ہو چپس کے پیکٹس ہو یا جو بھی ہم پولیتین بیگز اپنے ساتھ لیتے ہیں سبزی کے لیے وغیرہ یا حلوے کے لیے فیرنی کے لیے جو بھی چیزیں یہ لاتے ہیں پلاسٹک کا استعمال کرتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے ممکن ہے یہ ممکن ہے خلی نماز روزہ زکاة اور حج کے بارے میں وہاں پہ بات ہوتی ہے بٹ میں ان جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ اس سے باہر بھی بہت بڑی دنیا ہے کیونکہ ہمارے باقی چیزیں ہیں خاص کر یہ جو معاولیات کا مسئلہ اس وقت ہے پولیوشن کا مسئلہ ہے اور پلاسٹک کا مسئلہ ہے ان کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہے اپنے جمعہ کے خدبوں میں اور اس کے علاوہ کیونکہ دیکھا گیا ہے جو وہاں پہ آج کل کیا بولتا ہے افتیاری ہوتی ہے وغیرہ ہوتی وہاں پہ پلاسٹک کا بے تہاش ہے استعمال مساجد میں بھی ہوتا ہے انہوں نے ٹوپیاں دیکھیں گے وہاں بھی بھی پلاسٹک کی ٹوپیاں ہیں کم سے کم اس چیز کے کیا بولتا ہے بارے میں کم سے کم ہمارے علماء حضرات کو ایویرنس ہونی چاہے کہ یہ پلاسٹک ہے کیا اس سے کیا نقصانات ہیں خاص کر ہماری وادی کشمیر میں جو کی وادی ہے حالی وان سکسٹی کلومیٹر اٹھو پوٹی کلومیٹر کا ٹوٹل ایریا ہے اس میں اور اسی وادی میں ہماری اتنے بڑے بڑے فلایورس ہیں بڑے سڑکیں ہیں بڑی یہ اور ہمارے اگریکلچر لینڈ ختم ہو رہا اور کیا بولتا ہے اسی میں ہمارا جتنا بھی پلاسٹک نکل رہا ہم اس کو ٹھوس رہے ہیں زمین کے اندر ٹھوس رہے ہیں اور ان کو فور فرنٹ پہ آنا چاہے لوگوں کے بیچ میں آ کر اس جو ہے کیا بولت اس بارے میں ایویرنس اور آگاہی کرنی چاہیے راجم مظفر صاحب ایک تو ہو گئے جو مذہبی ہمارے علماء ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے سوشل انسٹیوشنز ہیں جو سماجی جو ہمارے ادارے ہیں اور سکول ہیں تعلیمی ادارے ہیں اور حکومت کا کردار ہے اور لوگوں میں خود جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے کہ یہ صرف پولیوشن ایک طرح کی نہیں آپ جانتے ہیں وارٹر بارڈیز بارڈیز میں پولیوشن ہے ہماری نوائز اتنی ہانکنگ ہوتی ہے ہانز کی کہ جہاں ضرورت بھی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ایک لائن لگی ہوئی ہے میں نہیں جا سکتا پھر بھی آپ ہانک کرتے جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں کتنی ستھوں پر ہمیں کام کرنا ہوگا ملتا بہت ستھ بھی کام کا خاص کر ہم کو اگر سٹارٹ کرنا یہ کام جو ہے ہم کو سٹارٹ کرنا سکول سے کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں کیونکہ جتنے بھی سکیمیں آج کل ہیں اس حوالے سے چاہے انوارمنٹ کے حوالے سے یا ابو ویس منیجمنٹ کے حوالے سے یا آج کل وہ پروگرام چل رہا ہے گورنٹ آف انڈیا کا سوچ بارت مشن اس میں بھی جتنا بھی فوکس ہے ایٹس آن انفارمیشن ایڈوکیشن اینڈ کومنیکیشن آئی ای سی تو جب تک کہ لوگوں کو آپ انفارم نہیں کریں گے آپ ان کو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے آپ ان کو کومنیکیٹ نہیں کریں گے کہ یہ چیز ہے کیا اس سے کیا مقصانات ہو سکتے ہیں تب تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس طریقے کی بیداری جاگے کیابل جاگ سکتی ہے اور اس میں سب سے بڑا رول ہے آپ نے بتایا کہ جو ہمارے سوشل انسٹوشن اور ہمارے ایڈوکیشن انسٹوشن خاص کر ہمارے جو یہاں پہ سٹوڈنٹس ہیں بچے پڑھتے ہیں سکولز اور کالیجز میں تو ان کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے اس میں تو ہم چونکہ اس حوالے سے تھوڑا کام کر رہے ہیں جا رہے ہیں سکولز میں وغیرہ کالیجز میں وغیرہ وہاں پہ بٹ اس کا بہت زبردست اثر ہو رہا ہے خالی وہاں پہ آئی ای سی ہی نہیں کرنا ہے خالی انفارمیشن ایڈوکیشن کومنیکیشن ہی نہیں کرنا اس کے علاوہ اس کے بعد ان کی وہاں پہ ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے بچ کیونکہ ان کو دکھانا ہے کہ ویس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو سگرگیٹ کیا کرنا ہے کیا کرنا کون ریسائکبل ہے پلاسٹی کا ٹریٹمنٹ کیا ہے نون بائیوڈیگریڈیبل کا ٹریٹمنٹ کیا ہے بائیوڈیگریڈیبل کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو اس میں بہت بڑا رول ہو سکتا ہے جو ہمارے سوشل انسٹوشنز ہیں جو ہمارے ایڈوکیشنل انسٹوشنز ہیں شاکت صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا دیکھیں ظاہر ہے ہم اس پروگرام میں منفی بھی باتیں کریں گے اور مصبت بھی باتیں کریں گے کیونکہ ون سائیڈڈ ڈیبیٹ کا کوئی معنی نہیں ہے اس کے یہاں جو آج کل کی جنریشن ہم دیکھتے ہیں بہت ساری کیمپینز بھی چلتی ہیں ایسی مہم ہوتی ہے سیوڈال کیمپینز یا باقی باقی جو خاص کر نئے لڑکے لڑکیاں ہیں ان میں ظاہر ہے لگتا ہے کہ زیادہ بیداری ہے بنسبت جو ہماری پرانی جو نسلیں تھیں جنریشنز تھی اگر اتنی تعلیم کا جو اتنا فوکس ہے اتنی اویرنس ہے پھر بھی ہم ایسے مسائل سے کیوں دو چار ہیں کہ اتنا بے تہاشا استعمال پلاسٹک کا ہو رہا ہے اور اس میں ہم سب شکار ہیں ہم کسی ایک پر انگلی نہیں اٹھائیں گے شاید ہم بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں تو آپ اس حوالے سے جو نئی جنریشن کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے کیا صورتحال دیکھتے ہیں دیکھیں کہا جاتا ہے کہ ایک حادثہ کبھی تعلیم بجتی نہیں ہے اگر ہم دیکھیں کہ لوگ کتنے بھی چاہیں لوگوں کے اپنی ذمہ داریاں لوگ بھی بے تہاشا پالیتین کا استعمال کرتے ہیں وہ کیری بیگ لے کے سبزی لانے نہیں جائیں گے باغر وہ وہیں سے مانگے دودھ تک وہ لاتے ہیں اگر دہی لانے ہو تو وہ کہیں گے اس میں تول کے دیجئے تو ہر کوئی چیز پالیتین میں آتی ہے یہ تو ایک آسپیکٹ آب دو میٹر ہوا لیکن اگر دوسری طرف آپ دیکھیں کوئی اسٹو چک دیس پالیتین یہ مینی فیکچر کہاں پہ ہوتا ہے یہ ڈسٹریبیوٹ کون کرتا ہے اس کے ہول سیل ڈیررز کون ریٹیل کون کرتا ہے لکھنپور سے یہاں کون بیجتا ہے چیکس ان بیلنسز کہاں ہیں ہاں اس میں عام لوگ تو کچھ کر نہیں سکتے this is the prime responsibility of the government تو گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی خاترخواہ اس میں کوئی انہوں نے سٹپ لیا ہے کہ پولیوشن جو ہے یا پلاسٹک جو انفلو آتا اسٹیٹ آب جان کے میں یہ کمپلیٹلی رک جائیں they are getting taxes from these companies these factories یہ جو منفیکچر تو کہیں نے کہیں یہ معاملہ اقتصادیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے اقتصادیات اور نیکسز بھی ہے نیکسز بھی ہے لیکھیں there is a color کا direction from the honorable high court کہ پلاسٹک یہاں پہ نہ تو منفیکچر ہوگا نہ سیل ہوگا نہ ڈسٹریبیوٹ نہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا recently ہم نے ایک public interest litigation environment policy group ایک ہمارا چل رہا ہے اس میں ہم نے میں نے ریپرزنٹ اس کو کوٹ میں کیا تو ہم نے ویسٹ منیجمنٹ کے ریلیٹڈ ایک public interest litigation ہائی کوٹ میں ڈائر کی تو اس میں ایک ڈیٹیلڈ آرڈر پاس ہوا اس میں بلینکنڈ بین گارمنٹ آف ڈس ہائی کوٹ نے all upon the government یہ impose کی کہ آپ پلاسٹک کی جو یہاں پہ انفلو ہے یہ آپ الو نہیں کر سکتے اور کسی کو بھی آپ پلاسٹک یہاں پہ نہیں لانے دیں گے یہ ایک بات ہوئی سیکنڈ لیکن عملی طور اگر ہم دیکھیں you will find پلاسٹک everywhere تو پلاسٹک کیری بیگ بلکل اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ دس روپی کی سبزی لیتا ہے پلاسٹک بیگ میں ہی لے گا اور وہ بیچے گا لال چوک میں آپ جائیں جو ٹاؤنز ہماری ان کے تحصیل 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 دار کے آفیس کے سامنی جو انڈے والا انڈے بیجتا ہے والی فین میں دے رہا ہے تحصیل دار صاحب اسی انہی سے لے رہے ہیں تو یہ ایک لمحے فکر ہے ہمارے لئے وزفر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا گفتگو کا دائرہ تھوڑا وسی کرتے ہیں یورپی ممالک جو ہیں خاص کر میں جرمنی کی بات کروں گا وہاں ایک سیاسی تنظیم ہے جو گرین پارٹی ان کا صرف جو موقف ہے وہ صرف ماہولیات کا تحفظ جو عالمی حدت کے مسائل ہیں جو پورا سارا گرین ہاؤس افیکٹس وغیرہ اس پر وہ الیکشن میں سیٹیں جیتتے ہیں کیا ہم یہاں جو ہے جو ساری اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں جو ماہولیات کے حوالے سے اس پر یا تو آپ جیسے کارکن کام کرتے ہیں یا چھوٹے موٹے جیسے کچھ ادارے ہیں لیکن میسیف سکیل پہ اتنی بیداری جیسے پلاسٹک کے بارے میں جو آج کل بیٹ پلاسٹک کیمپین چل رہی ہے لوگ صرف پولیتین بیگ کیا آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کی پلاسٹک میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور کتنی دنجرس ہیں یہ ماہولیات کی حوالے سے گھور صاحب جب ہم پلاسٹک کی بات کرتے ہیں چونکہ تھیم بھی اس سال کی یہی ہے جو ہمارا ورلڈ انوارمنٹ دے ہم منا رہے ہیں آج اس کے تھیم ہی ہے بیٹ پلاسٹک پولیوشن تو جب ہم پلاسٹک کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں آ جاتا وہ جو ریڈے والا جو ہم وہاں پہ سبزی بیجتا ہے پیاز دیتا ہے پیاز دیتا ہے یا فروٹ دیتا ہے کیلہ لیتے ہیں بٹ ناظرین کی انفارمیشن کے لئے میں بولنا چاہوں گا کہ وہ پلاسٹک جو ہے وہ بلکل ریسائیکل بھی ہو سکتا ہے جو وہ پلاسٹک لیتے ہیں اور عام طور پر جو ہمارے مجسٹریٹ حضرات ہیں جو ہمارے جو سی اے پی ڈی کے حضرات ہیں اور باقی جو جو ہمارے اہلکار ہوتے ہیں جو ریڈ کرتے ہیں یا ہمارے پولوشن کنٹرل بورڈر وہ پہلے ریڈ ان کو ہی کرتے ہیں کن کو اس ریڈے والے کو اسی کیا بٹ ان کو اگر ریڈ کرنا تھا پہلے ان کو اگر سیز کرنا ہے پلاسٹک پہلے پلاسٹک وہ والا پلاسٹک جو سب سے زہریلا پلاسٹک ہے وہ ہے چپس پیکٹ جو ہمارے چپس پیکٹ جنک فوڈ جنک فوڈ کے پیکٹ جو ہمارے کرکریے ویگرہ یہ سب آجاتے ہیں یہ ہے اس کے علاوہ جو ہمارے بسکٹ کے کیونکہ ان کے اندر کوٹنگ ہوتی ہے سلور وہ چوک کر دیتا ہے اور وہ والا جو پلاسٹک ہے وہ کبھی ریسائیکل نہیں ہوگا جو وہ والا پلاسٹک ہے جو ریڈے والا دیتا ہے سبزی والا دیتا ہے وہ کم سے کم ریسائیکل ہو سکتا ہے وہ بھی غلط ہے وہ نہیں استعمال کرنا میں نہیں بولوں گا میں اس کو وقالت نہیں کر رہا ہوں لیسر ایویل ہے اس کو ہم اس کو ہم ریسائیکل کر سکتے ہیں ساف ستھرہ کر کے اس کو ڈسٹ وس نکال کے اگر وہ ہمارے پڑھوشی کچھ مشینے ہوں یہاں پہ اس کو بولتے ہیں گٹا مشین جو ہوتی ہے پھٹکا مشین ہوتی ہے گٹا مشین ہوتی ہے اگر ہمارے وہ مشین ہے اس کو ہم ریسائیکل کر سکتے ہیں بڑ یہ جو چپس پہ کیابل پیکٹس ہیں یا ہمارے بسکٹ کے پیکٹس ہیں باقی پیکٹس یہ کبھی ریسائیکل نہیں ہو رہے ہیں اور اس پہ سرکار کوئی دیان نہیں دے رہی ہے اور ان کو کیابل ریڈ نہیں ہوتے ہیں ان پہ جو ہمارے وہ منرل وارٹر بوٹلز ان کا ہاں وہ بھی وہ بہت ٹھیک چیز نہیں ہے بٹ اس کو بھی اگر ہم صاف ستھرہ طریقے سے اٹھائیں گے اس کو اسی لئے اس میں جو ہے ویس منیجمنٹ میں ہے تین آر اس میں ایک تو ہے ری یوز دوسرا ہے ری سائیکل تیسرا ہے اس میں اس میں جو ہے کیابلتے سب سے بڑی بات ہے اس کو ہم جو ری یوز کرتے ہی نہیں ہے اگر ہم نے آج سبزی لائی ایک کئی جی کا سبزی لائیا پھینک دیا اس پالتھن کو پھر جاتے ہیں دوسرے دن پھر اور ایک وہاں سے لاتے ہیں کم سے کم اگر ہم یہاں سے تھیلہ نہیں لے سکے کبڑے کا بیگ نہیں لے سکے اپنے ساتھ کم سے کم ہم تو اسی پالتھن کو جیب میں لے سکتے ہیں گھر سے اس کو بولتے ہیں ری ایوز اس کے علاوہ ری سائیکلنگ تو یہاں پہ ہوتی ہی نہیں خاص کر یہاں پہ وہ ایسی مشین نہیں ہے اور اس کے بعد ریڈیوز اور کم بھی نہیں کر رہے ہیں کم کرنا ہے اگر ہم نے لائی بازار سے ہم نے لائی سبزی اس نے ہم کو اتنا بڑا بیگ دیا ہم سبزی کے لئے ایک اٹھاتے ہیں پالتھن پھر انڈوں کے لئے دوسرا پالتھن پھر فروٹ کے لئے تیسرا پالتھن چار چار پالتھن ہم ساتھ میں لے جاتے ہیں کیا ہم بڑا پالتھن بھی نہیں سکتے اگر ہم نے کبڑے کا بیگ استعمال نہیں کیا چلو مان لیا ہمارے پاس کبڑے کا بیگ نہیں ہم گریب ہیں ہم مان لیا ہمیں کم سے کم ہم تو ایک بڑا پالتھن لے سکتے ہیں اس میں ہم سب ڈال سکتے ہیں تو اس کو بولتا ہے ریڈیوز ہم یہ چیزیں نہیں کر رہے تو اس کے بارے میں ایویرنیس چاہیے اس کے بارے میں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آگہی نہیں ہیں یا لوگ جان بوجھ کے جانتے ہوئے بھی کیونکہ میں ٹرافک کی اگر میں تھوڑا سا یہاں دیکھوں میں چلاتا ہوں گاڑی بھی چلاتا ہوں دیکھتا ہوں اکثر لوگ ہانکنگ کرتے ہیں صرف اور پتہ ہوتا ہے کہ باہر میرے آگے پچاس گاڑیاں اور فسی ہوئی ہیں پھر بھی وہ کرتے رہتے ہیں آگہی کا مسئلہ نہیں ہو سکتا مجھے لگتا کچھ اور بھی ہے سسٹم میں کہیں میں کہیں اور خرابی ہے لوگوں کے بیچ میں ایویرنیس ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کوئی دوسرا آلٹرنیٹو نہیں ہے متبادل نہیں جب آپ نے اس کو رکھا ایویلیپل ان نے بات بہت اچھی کہیے کیوں آ رہا ہے وہاں سے اگر یہ ریڈے والی کوئی ملے گا ہی نہیں اگر یہ دکاندار کو ملے گا ہی وہ دے گا ہی نہیں میں بول رہا ہوں جنائب آلی آپ اس کو کمپلیٹ بین کر لو پندرہ دن کے لیے سولوے دن سے کشمیری آدمی خود لے جائے گا بیگ لے جائے گا ہمارے ٹیلر حضرات دیلی بیگ سلوائیں گے ان کے پاس پھر اپنے ساتھ بیگ لے جائیں کبڑے کا بیگ لے جائیں ایک معمول بن جائے گا مگر پرابلم ہے کہ ایویلیپلٹی ہے اس کی اس ایویلیپلٹی کو روکنا ہے اسی بھی طریقے سے شفقت صاحب آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ظاہر ہے آپ اس سوالے سے بہت ساری جو ارزداشت ہیں وہ دائر کر دیتے ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کام آپ عدالتوں کے ذریعے کرواتے ہیں اس سے کوئی زمینی صورتحال میں کوئی خاطرخواہ نتائج سامنے آتے ہیں دیکھیں آج کی جو حالات ہیں ان میں جوڑی شریف دا انڈی ہوپ دیکھیں جب ایکزیگٹو کو ہم اپنے فنکشنز جو اس کی ہیں جو ان کی یویجول ڈیوٹیز ہیں جو وہ نہیں کر پاتے ہیں ہاں وہ نہیں کر پاتے ہیں وہ کروانے کے لیے جب ہمیں عدلیہ کے پاس جاتے ہیں سو دیس دی لاسٹ ریکورس لوگ تو کوٹس میں پہلی نہیں جاتے ہیں وہ پہلی سارے ایگزاسٹ اپشنز کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل جو ہیں ایسے حل ہو جائیں ایسے ایز ان انواریمنٹل لائر ایز ان جو جو ماہولیات پہ کام کر رہا ہو یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ چیز کوٹ کے تھو ہو یہ پہلی رپیزنٹیشن دے گا ان سے بات کرے گا ان سے گفت و شنید کے ذریعے بالکل تو یہ ایک لاسٹ ریزارٹ ہوتا ہے اور جب کوٹس آرڈر کرتے ہیں کوٹس سی کی دوہزار ایمپلیمنٹل کہ ہم اگر دیکھیں کہ ویسٹ منیجمنٹ میں ہم نے جو پیل ڈال دی ہے ہائی کوٹ میں ویسٹ منیجمنٹ رولز دوہزار دوہزار کے رادر دوہزار میں ویسٹ منیجمنٹ رولز ایمینڈڈ رولز آئے ہیں دوہزار سولہ میں پھر ایمینڈڈ آئے ہیں دوہزار دو کے رولز دوہزار کے رولز ہیں دوہزار سولہ کے ایمینڈڈ ہیں اس میں ترامیم ہوئی تو اگر آپ دیکھیں دوہزار سے اس پہ بالکل ایک پرسنٹ بھی عمل نہیں ہوا ہے رولز کہتے ہیں کہ آپ کا جو ویسٹ ہے یہ سیگریگیٹ ایٹ سورس ہونا چاہیے سیگریگیٹ ایٹ سورس سیگریگیٹ ایٹ سورس کرتے ہیں ریسنٹ لے ہم نے دیکھا کہ سرنگر منسبل کارپونیشن آتی ہیں وہ ہوپرس لے کے سیگریگیٹ کر اس میں ڈالیا بائیو ڈگریڈیبل اس میں وہ ڈالی اس میں سبزیوں کا چھلکے وغیرہ ڈال لیجئے ہم ڈال لیتے ہیں وہ اسے کلیکٹ الگ الگ انڈسٹ بینس میں کرتے ہیں ایک کلومیٹر جا کے وہ ایک ہی ٹرک میں وہ پھر سے بر دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہم سیگریگیٹ کرتے ہیں وہ پھر سے ملا دیتے ہیں اور ڈامپنگ سائیڈ پہ لے جاتے ہیں سو آپ کا سوال جو تھا کہ جوڈشیری کا اس میں کیا رول ہے مجھے لگتا ہے کہ جوڈشیری اس میں جو آرڈرز پاس کر رہے ہیں پھر منیٹر کر رہے ہیں کہ آرڈرز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اسی حوالے اگر تھوڑے سی اس میں تھوڑی سی کوارگرس ہو رہی ہے it is because of جوڈشیری میں ایک بات کہتا ہے چلوں آپ نے جو ہانکنگ کی بات کی مجھے ایک ہمارے ایک استادی محترم ہے انہوں نے ہمارے یونیورسٹی میں ایک دفعہ ایک بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ میں نیو یارک میں تھا یو ایس میں تھا تو آئی وز ٹیکسی کیا میں وہاں چل رہے تھے ٹیکسی رک گئی تو انہیں کہا کہ ایک دو منٹ میں انتظار کرتا کہ ٹیکسی کیوں نہیں جا رہی ہے تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آگے ایک اور گاڑی لگی ہے ہی اس ناٹ ڈرائیونگ تو میں اس کی پیچھے لگا ہوں میں نے اسے کہا آپ ہونک کیوں نہیں کرتے ہیں اس نے ہونک کیجئے اس نے کہا یہ مست ہے ویلیڈ ڈیزن ٹو سٹاپ وڈاویو سیگ میں ہونک کیوں کروں گا یہ ایسی ہی نہیں رکے گا ہمارا بلکل کوئی ریزن ہی نہیں ہوتا ہے سڑک کے بیچ ہم گاڑی روک لیں گے اور ویڈاوٹ اینی ٹنگ ہم اس میں یہ جو نایز پولویشن وہ جنریٹ کریں گے لوگوں کے لئے ہم مسائل پائدہ کریں گے آپ کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ اشفاق احمد ایک نوولسٹ ہے پاکستان کی تو انہوں نے اپنی نوول میں اس چیز کا ذکر کے وہ امریکہ میں ایک بار تھے تو اپنے بیٹے کے ساتھ تھے تو آگے ایک جا رہے تھے بزرگ شخص گاڑی چلا رہے تھے تو یہ بلکل چالیس کی سپیڈ پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ تھوڑا سا آگے تیز چلیے تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں تیز چل سکتا ہوں آگے میرے یہ کولیگ ہیں تو بولا یہ کون سے کولیگ ہیں یہ آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں بولا نہیں آفس میں کام کرتے ہیں بولا نہیں بولا میرے روڈ کولیگ ہیں اور یہاں اگر میں ان کو ہون کروں گا یہ سمجھیں گے یہ حتاش یہ افینڈ ہو جائیں گے اور یہ اچھا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو تو یہ سمجھیں گے شاید مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی ہے تو یہ جو ہیں یہ انہوں نے بالکل اپنی ناول میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے لیکن ایک اور بات میں یہاں مظفر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے سارے اتنے مسائل ہیں ہم ظاہرے بہت ساری چیزیں ایسے جہاں جنونلی ہم حکومت پر ذمہ داری آئید کرتے ہیں لیکن محولیات کا ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں پر بھی بہت زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پہلے ہمیں جیسے کہتے ہیں لک و دن ہمیں خود اپنے آپ پہ بھی اپنے گریے بام میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے آپ کیا کہیں گے غور صاحب بہت اشیب بات بولی آپ نے ویسٹ کے حوالے سے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو منٹیلٹی ایسی ہو گئے کہ میرا گھر صاف رہنا چاہیے باہر ہمیں جو کیا ہوگا ہم کچرا اٹھاتے ہیں اس کو دریائے میں پھینک دیتے ہیں میں خود دیکھتا ہوں دریائے جہلے میں میں نے کتنی بار دیکھا دریائے جہلے میں پھینک دیتے ہیں آرام سے کوئی اس میں نہیں ہے جتے بھی ہماری ایرگیشن کے نالز ہیں گاؤں دیہات میں اور جتنے بھی شہروں میں ہمارے باقی ہمیں ڈل لے کے جتنا بھی آپ کے پاس کچرا ہے یہ چوک ہو چکے ہیں تو اب ہم خالی سرکار پہ ہم یہ بول میں ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہی ہوگی کہ جتنا بھی ویسٹ نکلتا ہے انہوں نے فرمایا بھی اس کو کم سے کم ہم سیگریگیٹ کریں کم سے کم ہم سیگریگیٹ کریں عام طور پر ہم بولتے ہیں بچوں کو بھی بیٹا ڈزبین کا استعمال کریں ڈزبین کہاں جائے گا پھر بڑے ڈزبین جائے گا پھر بڑے ڈزبین جائے گا آخر کی یہاں پہ کشمیر ویلی میں کم سے کم 50-60% پوپلیشن ایسی ہے جن کی تھوڑی بہت زمین ہے اگریرین ہے نا زمین ہے ان کے اسپاس میں تو کم سے کم جو آرگینک ویسٹ کچن ویسٹ ہمارا رات کا بچا ہوا کھانا ہے چاوال ہے سبزیاں ہیں کیا بلتے ہیں فروٹ کا چھلکا ہے وغیرہ اس کو ہم کم سے کم جو ہے جو اپنی جو آنگن میں ایک ہڑا کھوڑ کے اس میں ہم دھا سکتے ہیں اس کو آرگینک فریقے سے وہ سٹ جائے گا وہ کھا دی اب استعمال کر سکتے ہیں بٹ ہم کیا کرتے ہیں ہم کیلے کا چھلکا آم کا چھلکا سبزی وغیرہ ڈائپر وائپر پھر پلاسٹیک پول دی سب کو دھز میں تھوز دیتے ہیں اور پھر دیتے ہیں بچھارے اس منسپلٹی والے کو اس میں بدبو نکلتی ہے تو کم سے کم جو آرگینک پارٹ جس سے بدبو آ سکتی اس کو ہم وہاں پہ دفن کر سکتے ہیں گھر کے اندر حکومت کا جہاں تک کردار ہے وہ وہاں آئے گا جیسے ری سائیکلی پلانٹ اس کی کمی ہے پھر پولیتھین آپ کا بچ جو گیا وہاں سے پولیتھین بچ گیا اور باقی جو نون بائیو ڈیگریڈیبل جس کو بولتے ہیں اگر ہوں انسپلٹی لے جائے گی وہ اس کو ری سائیکل کریں گے وہ اس کو بعد میں کیا بنائے بیجلی پائدہ کریں اس سے انرجی پائدہ کریں آرڈی ایف بنائے جو بھی بنانا ان کو بٹ کم سے کم آرگینک پارٹ جو اس کا ہے جو سکسٹی پرسنٹ آف دا ویسٹ ہوتا ہے آرگینک ویسٹ جو کہ بائیو ڈیگریڈ ہو سکتا ہے جس سے کھاد بن سکتے جس سے کمپوست بن سکتا ہے جو ہمارے کام آسکتا کچھن گارڈنز میں کام سکتا ہے کام سے اگر اتنا کر سکتے ہم سکسٹی پرسنٹ ویسٹ کو کم کر سکتے اگر ہمارے شہری سرین اگر میں ڈیلی ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے 450 میٹرک ٹن آف ویسٹ آوٹ آف 450 میٹرک ٹن آف ویسٹ 300 میٹرک ٹن آف ویسٹ گوز آچھن لینڈ فیل سائٹ اور ہنڈرد جو میٹرک ٹن ادھر پھینک دیتے ہیں لوگ اگر ہم نے آچھن لینڈ میٹرک ٹن اگر ہم نے ایک سو میٹرک ٹن کو سٹارٹ کی ہے گھر میں تو بہت بڑی ہو سکتی بہت بڑی تبدیل ایک رونما ہو سکتی ہے اب یورپ کا ایک بار ذکر کرتا چلوں کہ وہاں ظاہر ہے جہاں بھی آپ چاہے اکیلے رہیں یا فلیٹ میں لاتے دو قسم کا پانی ہوتا ایک ہوتا گیس والا جس کو بولتے جرمن میں میٹ گیس میٹ گیس وید گیس وید آوٹ گیس اس میں آپ کو پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں 30 سن 40 سن کیونکہ آپ پیس جب آپ لاتے پیسے آپ ملتے ہیں وہ واپس جادہ ریسائیکل پلانٹ میں انہی کے ذریعے ہم اس میہر کی سوچ کب تک توقع کر سکتے ہیں کہ یہاں ویسا ہو لیکن نا امیدی تو کفر ہے لیکن اس کے لیے ہم ہر کسی کو باندھ لینی ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے اس میں یہ چیزیں کریں ہمیں ایک بڑی تبدیلی چیزیں لاتے ہیں جیسے ابھی ڈاکس سب نے کہا کہ ایک پولی تین اب بن گیا ہے اب نہیں چل رہا اس کے بغیر مان لیتے ہیں وہی لیکن ہم کیا تین چیزیں ایک ہی پولی تین میں کچھ پہنچ سکتے ہیں بلکل تین چیزوں کے لیے ایک پولی تین آگیا تو دو ہم نے بچا دی کم کر دیا تو یہ ایک سٹیپ ہو سکتا اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کمپوسٹ ہم بنا سکتے ہیں گھر میں چھوٹا سا گڑا کھوڈنا ہے اس میں سبزیوں کے چلکی ہیں بچا ہوا کھانا اس میں ہمیں دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا ویسٹ وہ ڈسپوز آف سپننگ ہے ایک تو یہ پھائدہ ہوا دوسرا ہم سبزیوں میں ڈال سکتے ہیں جو ہماری سیپلنگ سوتے ہیں ان میں ڈال سکتے ہیں پھر آرگنگ چیزیں ہمیں مل سکتے ہیں تو یہ کہنا کہ ہم پورے کشمیر کو ساف کریں گے پوری شہر کو ساف کریں گے اس سے پہلے ہمیں دیکھنا چیریٹی شوڈ بگن اٹھ ہمیں اس کا پہلی خیال رکھنا دوسری بات جو انہوں نے کہ یہ جو پیکٹس کا یہ ہے اس میں جو رولز ہمارے ویسٹ منیجمنٹ رولز اس میں لکھا رسپونسیبیلٹی آف کمپنی ایسیل مینیفیکچر آف پٹیکلر برینڈ کا کوئی پٹیٹو چپس آتا ہے اسے ریسائیکل کرنا ہے ہم نے دیکھا کہ ہماری ریاست میں ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا یہ ایک نئی بات لگ رہی ہے اگر کسی کو بتائیں پیکٹس جمع کر ریسائیکل کرنا اس کو ایک عجیب بات لگے گی لوگوں میں اس کے بارے میں کوئی جاگروپتہ نہیں کوئی انفارمیشن نہیں گورنمنٹ بھی اس کے لیے ان کمپنیز کو ان مینیفیکچرنگ جو یونٹس ہیں ان کو اس کے لیے لائیبل نہیں قرار لیتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ میں دیکھا پڑے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی زیادہ بات کی جا سکے اتنی کم ہے آج جو اور اس احمد فراز کے ایک شیر کے ساتھ مجھے لگتا اس پروگرام کا اختتام ہو سکتا ہے وہ یہ کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شما جلاتے جاتے تو ڈاکٹر مظفر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور شفقت نظیر صاحب آپ بہت شکریہ کم ہو جائیں آپ دونوں کا بہت شکریہ تو ناظرین پروگرام دیکھتے رہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لئے اپنی آرہ سے ہمیں آگاہ کیجئے اگر آپ ایمیل کرنا چاہے تو پلیز نوٹ کیجئے یہ ایمیل اڈریس حالات ای حالات ای آر ای ڈی ڈی ایک بار پھر نوٹ کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان گوھر گیلانی کو دیجئے اجازت شب خیر مزبان موسیقی